اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سمپل اور نمونہ ہیں ایک ماں کا کردار ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلتے ہیے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں ان کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو سوراً ترمیدی کیو حدیث جسے امام ترمیدی رحمہ اللہ نے کتاب وصفت القیامہ کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث ابن عباد رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فسل اللہ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ الى آخر الحدیث ابن عباد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے غلام میں تم کو چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں احفظ اللہ یحفظ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد ہو تو جاہک اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لئے سامل حال ہوگی اِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب ماغو تو اللہ تعالیٰ سے ماغو مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما جو غلام ہیں ننہم انہیں بچے ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقید توحید سکھلا رہے ہیں ایک خاتون کو بھی چاہیے ایک ماں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو عقید توحید سکھائے اس کے دل و دماغ میں توحید کو راسخ کرے اور اس سسلے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا جن کے بارے میں ابن سعد رحمہ اللہ طبقات القبرہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں نقل فرماتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہوں کو جن کی عمر دو سال کی ہے اور انہیں کلم شہادتین کی تلقین کر رہی ہیں اشہدو اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کاش کی آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری مائے ہیں بہنے ہیں جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ بیداری آ جائے عقید توحید کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو پہلے کلم شہادتین کی تلقین کریں کیوں اس لیے کہ عقید توحید یہ انسان کی زندگی میں اہم ہے بلکہ عقید توحید یہ انسان کی زندگی میں اس کی مثال ریڑ کے ہڈی کی ہے کہ اگر ایک انسان کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو زندہ رہتے ہیے وہ مردہ انسان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک انسان کی زندگی میں عقید توحید کی اہمیت ہے کہ اگر انسان کی عقیدے میں کھوٹ ہے کوئی خامی ہے نقص ہے تو ایسے انسان کی عبادت بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی خواتین ہیں جنہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو صغر سنی سے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو کلمہ توحید کا عقید توحید کا درس دیں ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں ان کو ڈرائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں بیٹا اگر ایسا کام کرتے ہو اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے گا تم جو بھی چیزیں مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ تم سے روٹ جائے گا ڈرنا ہے تو ڈرو صرف اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے یہ درس ایک ماں کو دینا چاہیے اپنے بچے کو لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں کہ گھروں میں یہ آلات شیعتین یہ وی سی آر یہ ٹیلی ویزن اور دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ خود بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتی ہیں اور وہی فلمی گانے وہ کچن میں یا عام وقت میں وہی گنگناتی ہیں اور ان بچوں کو وہ فلمی گانے سکھاتی ہیں اور انہی منہی بچی بھی فلمی گانے کو گنگناتی ہے تو ماں کا کردار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وے حسنہ مانتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچے کو عقید توحید کا درست دے موسیقی